بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین میرے نہایت محترم قاضی انمر صاحب لا منسٹر صاحب سپیکر صاحب ربڈی سپیکر صاحب عمر ایوب صاحب سواتی صاحب ایجی صاحب موزز منسٹرز ایم پی ایز ایم این ایز اور قابل قدر یہاں پر تمام ہائی کورٹ بارز کے سدور وددار اور میرے آئی ایل ایف کے ساتھی اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے آپ کے سامنے آپ کے کھڑا ہو کر کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے جو ذمہ داری ہے جیس طرح ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے اللہ تعالی جن لوگوں پہ زیادہ کرم ہوتا ہے اس کا ان کو پھر زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے کیونکہ ان سے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ امیدوں پہ پورا اتر کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور جو لوگ پھر ان ذمہ داریوں پر پورا اس کرم کے بعد نہیں اترتے تو اس جہان میں پھر اس نے کہا کہ میں ان سے سوال بھی سخت کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی کہ آپ نے اس ریاست پر رہنے والے شہریوں کو انصاف دینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ یہ قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں کیونکہ میریٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو اس کو اب جو کچھ بھی مہیا کرنے بنیادی سہولیات میں وہ پرسکون نہیں ہوا سکتا سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتا ہوا کہ میں میرے گھر والے میرے بچے میری بیٹی میری ماں میرا نوجوان میری قوم اس وقت محفوظ ہے انصاف کے حوالے سے انفرچنٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک جو پریڈی سائز کیا اور ایک جو میں کا بوت ہم کہتے ہیں کہ میں کا بوت توڑنا ضروری ہے ہم نے وہ میں کا بوت نہیں توڑا ہم نے کمپرومائز کیا کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں ہم نے کمپرومائز کیا کیونکہ اس میں یاد پرمانا ذاتی کوئی مفاہ شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاہ شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدکس میں سے دنیا میں جسے نمبر پہ آتا ہے وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے تو پتہ نہ ہو کہ ہمارا کونسا نمبر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں لیکن نہایت ہی افسوسناک ہے اب اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہم نے کرنا ہے کوئی بار سے آکے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جتنے بھی میرے بکلا بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں ایسا کیس لے رہا ہوں یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے اس میں نہیں ہے وہ دلائل وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس لے سکوں تو ایسا کیس نہ لیا کریں کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بہت سے کیسے میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گوائیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پڑا چلتا ہے کچھ کیس بڑے آبیس ہوتے ہیں جن سے صاف پڑا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے ان کو نہ لیا کریں ریجیکٹ دیں تاکہ یہ بہت برڈن کام ہو دوسرا میں بحیثیت وزرعالہ اپنے جو میرے حکومت کے جتے بھی بکلا ہمارے جو اے جیز اور اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں ان کو میں یہ بات بحیثیت وزرعالہ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی نائنصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ تو بالکل وہ کیس آپ پڑھیں میں آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھینوں اور ایسا حق چھین کر حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ حکومت کا اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نسان ہے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے آپ ڈیفینڈ کر لے آپ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے اگر وہ حق اس طرف ہے تو وہ زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لیں کیونکہ اس سے شاید عرضی طور پر تو ہمیں لگے کہ کیس جیس جب نے فائدہ دی لیا ہے وہ ہمارے اوپر ایک دبا ہوگا ایک داغ ہوگا تو نائنصافی بالکل نہیں کرنی میرنٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں آپ کا مقصد انصاف دینا ہے کیس نہیں جیتنا کسی حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے جیت نہیں ہے یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اب رول آف لال جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے آئین کی بالا دستی ہمارے پر فرض ہے ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے آج تک سزا نہیں ہوئی یہ آئین پھر ڈھوٹے گا پھر کوئی جلت کرے گا اس کو توڑنے کی بار بار جلت کرے گا توڑنے کی کیونکہ سزا نہیں ہو رہی جب سزا ہوگی تو کوئی جلت نہیں کرے گا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈیریکٹیف کیا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایزا انسان ایزا پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے جب ہم نے یہ سوچ ڈیویلپ کر لی اس دن ہمارے 99 فیصل مسئلے حل ہو جائیں گے ہم نے ہر چیز کو پرڈیسائز کر کے اپنی سوچ کو پرڈیسائز کر دیا ہے میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے اعزاز سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی کسی کی وجہ سے کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بندل سکتا اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا لہجہ میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کٹرول ہے لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے اباوجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیں ہیں اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا چیز دین ہم سب نے بحیثیت قومی فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہمارا سر کار سکتا ہے نہ کوئی ہمارے اوپر غیر اینی اقدام مسلط کر سکتا ہے وہ نہیں کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ کے ایک ریاست دو دستور آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہیں آپ سی ہمیں ملا نامنظور نامنظور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے قرآن مجید ہماری ایک کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا میرے لیے قانون اور امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو آپ غلام بن رہے ہیں بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے میں اپنی آزادی پر کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں رہا جاؤں لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں ذاتی زد میں ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آواز نہ اٹھائی کل میرے ساتھ ہوگا مقافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمان کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے یہ جہاد اس کو جہاد کہا گیا ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کبھی جہاد جانی جہاد کبھی ہے قرآن میں حکم ہے اگر یہ بات میں کروں تو کمی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اخصا رہے ہو میں اخصا نہیں رہا مجھے میرے قرآن نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ بات قرآن نے جب بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے پتا ہے میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہوں ان کو بتاؤں گا یاد دلاؤں گا بار بار یاد دلاؤں گا وہ عمل کریں یا نہ کر کریں وہ ان کا کام ہے میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس میں عمل بھی کروں گا اس سے مجھے کوئی نہیں رہو سکتا کوئی جراغ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چبلوس ہی کروں آپ کی میں نہ بتاؤں آپ کو میں منافق بن جاؤں میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں نہ بتاؤں کہ آپ کے آپ کے عمل سے آپ کے اقدامات سے نفرت پھیر رہی ہے میں نہ بتاؤں کہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف فرضی ہے قرآن کی خلاف فرضی ہے میں نہ بتاؤں آپ کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھیل سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے ہاں اصلاح ہے میں اگر کہتا ہوں آپ کرو میرے میں غلطی ہے اصلاح کے لئے میں تیار ہوں اصلاح کے لئے تیار ہوں منافقت کے لئے تیار نہیں ہوں آج ہمیں اہد کریں آج ہمیں اہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنے ذاتی مفات سے بالہ تر ہو کر سیاسی و بسیوں سے بالہ تر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کا آئین اسلام کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کے بارے میں بتایا ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درامت کرنا ہے نہ ہمیں کوئی غریب رہے گا نہ ہمیں کوئی کمزور رہے گا نہ ہمیں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کے کسی کے جرعت رہے گی فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس فیصلہ ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیراعالہ بان کے کس کی وجہ سے آئے ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیروکریٹس ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیروکریٹس ہمارے پشتون ہیں اس پشتون کلچر کو اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی کس نے تباہ کیا ایسے حکمرانوں نے آ کر جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندہ پورے طلاب کو گندہ کر دیا اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے وہ لوگ خوش ربند ہیں اندر سے ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا اس نے کروایا قصروار وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کراتا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے وہ اگر اپنے نیچے والے بدے سے کوئی کام کراتا ہے تو میں اس بدے کو قصروار نہیں چھلاتا میں وہ نظام چلانے والے کو اور نظام قصروار چھلاتا ہوں قصروار وہ ہے اور قصروار چھلانا پڑے گا بتانا پڑے گا او ریفرنم کر لیتے ہیں آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں نچا پلوس ہوں نہ میں کسی کا چمچہ ہوں نہ میں کسی کا غلام ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں آپ اس قوم میں جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آکے صافی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم میں صحیح ہیں آپ کا بھائی ہے میرا بھائی ہے میری قدار کشی کے لیے میرے پر کچھ بھی بول دے تو خیر ہے میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے پاکستان میں قانون کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں آئین کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں ہونے والے کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان لوگوں پر بات نہیں کرتے تو پھر میں میرے پر شروع تو میں نشاندہی نہ کروں جب میں نشاندہ ہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی اگر آپ میرے نشاندہ ہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی اگر میرے ہی وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش بیل ڈن شاباش زبردست آپ تو بھرکل ٹھیک جا رہے ہیں اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں تو آپ تو میرے یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو تو ہم تو ایسا نہیں بڑھ سکتے سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے قرآن میں حکم ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے آپ جبر کے ذریعے سختی کے ذریعے پریشر کے ذریعے کسی کرسی کے لیے کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے شنا چاہتے ہو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی آپ یہاں بہت دیز لوگ موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بار میں چونکہ خود پولیٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اپنی وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ گروپ بندی تو ہوتی ہے پارٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتے اور میں نے آج تک اس لیے جو بار کے الیکشن ہوتے رہے تو اس میں مجھ سے جب راکٹا کر کیا لوگوں نے کہ جی ووڈ کے حساب تھے تو میں نے کہا یار میں نے پہلے پہلے جب میں سیاستہ شروع کی تو میں نے کچھ یار دو دیس طرح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں کہ میں نے ان کو ووڈ کا بولا تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ فلانا ہمارا اصاد کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا اصاد ہے یہ ہمارا کلیگ ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو باتچیت ہے وہ ایک اور طرح کی ہے تو اس ووٹوں کی اس پولیٹیکس میں نہیں جانا چاہیے میں آپ کو اس حصیت سے دیکھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اسی سزا نہ ملے کیا آپ کو قانون کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ملا ہے اگر ملا ہے تو بالکل آپ کریں اس کو اگر نہیں ملا تو پھر یہ یہ دو پاکستان نہیں چاہ سکتے یہ دو قانون نہیں چاہ سکتے یہ دو نظام نہیں چاہ سکتے اس پر ہمیں سٹین لینا پڑے گا اس پر ہمیں سٹین لینا پڑے گا آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر اندر ہے اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز پر اگر لی ہے تو وہ جیل کھاٹ رہا ہے وہ اللیگل لینے والے اقتدار ہیں بیٹھ رہے ہیں میں کسی پارٹی پر بات نہیں کر رہا شاید میں نے بھی لی ہو آئیں میرا بھی اعتصاب کریں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے اللیگل لینے پہ سزا نہیں کیونکہ ہم نے سسٹم وقتمائزیشن منا لیا ہے نیب اعتصاب کے لیے نہیں بنی ہوئی نیب وقتمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے ادارے اعتصاب کے لیے نہیں ہیں وقتمائز کرنے کے لیے ہیں اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے قانون پہ عمل درمت کرانے کے جب وہ اسے مال ہوگی کسی کے ساتھ وقتمائز کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس بلک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں ایسا ہی ہے نا نہیں کرتا محفوظ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں تو آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں in which direction we are leading اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے میری آب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں بالاتر ہو کر میرٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ فیار کر لے میری آپ کی باپ مجھے پسند نہ آئے میں آپ پہ فیار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرسم و لس لیے دیا ہے الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جس نے میرے گھر کو توڑا ہے جس نے میرے گھر کے اندر گز کے قانون کو توڑا ہے میں نے اُس تک نہیں کیا تاکہ تو میرے پاس آ گئی تھی کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں ہی کرتا تو پھر میں اپنے نظریہ کے خلاف جا رہا تھا یہ سب میرے یہاں پر ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں پر سب کو میں نے سمجھایا سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے معاف کر دو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا فتح مکہ کے بعد جب معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے پھر صرف جگہوں سے نہیں پھیلا ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے مل کو اوپر لے کے جانا ہے چھے مہینے سے ایک صوبے کا وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ایک گھنٹے میں سات ذلوں میں افیار ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں میری فوٹو دکھا دو میری ویڈیو دکھا دو کسی کے کان پہ ڈھو نہیں رنگ رہی میں للکار ہوں تو پھر میری باپ پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں میں ایک پاکستان کا شہری ہوں میں ایک ازاد ارسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں پوچھوں گا میں اونچہ بولوں گا میں آواز اونچی کروں گا میں نکلوں گا مجھے آئین کہتا ہے ابھی پرسو پتا چلا کہ میں نے ڈی ایس بی کے کنپٹی پر پیسول رکھا ہے پتری بذوق رکھی ہے میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے راتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اس رہا بات پولیس کی لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس بی صاحب اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں دھمکی ہے یہ دھمکی نہیں ہے یہ اصلاح ہے تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پر تان کی ہے تمہیں بتانا پڑے گا کال میرے کچھ ہیں پیرے ہیں تقریریں کی ہیں میں نے سنی ہے وہ تقریریں میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں اصلاح اور سزا میں نے پہلے دن تقریر سن لو میں نے کہا تھا جس سپریڈینٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو رات کو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تجھے توتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا تو نام لے گا اور نہ اگر سوفٹوئر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سوفٹوئر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سوفٹوئر اپ ڈیٹ کی ہے تو سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اور جتنا ضرف جتنا کوئی بیرے اپنے لِدہ میں رکھا ہوا ہے میں ہلفیہن کہتا ہوں میں نے اپنے لیٹا عمران خان کو میری بتایا کیوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو میں نے اپنی بی بی کو نہیں بتایا میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کیوں کہ نفرت پیدا نہ ہو نفرت پیدا ہونے سے نقصان کس کا ہے میرے ملک کا ہے میری نسل کا ہے میری قوم کا ہے لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے میرے عزار کو کمزوری سمجھنے والوں میرے عزار کو کمزوری مصباحی نہ اور کسی کے ذرف کو اسی کمزوری نہ سمجھی جائے کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کسی کے اوپر امپوس کریں گے کہ وہ کمزور ہے تو فیرون فیرون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا آخر میں انجام کیا ہوا اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے نہ ہمارے کسی سے کوئی اختلاف ہے لیکن اپنا حق اپنی آواز اپنی آزادی انصاف ہم لے کر رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے جب تک ہمارے موں میں زبان ہے جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے آج ہم کچھ ہوں گے کل زیادہ ہوں گے ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب بار کونسل میری ریکویسٹ ہے اپنی میٹنگز کر کے آپ کہیں اس صوبے کی عوان کا میں نمائدہ ہوں اس وقت میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں مجھے آپ حوالے کرنا میں اختیار دیرا ہوں آپ کو مجھے آپ حوالے کر دیرا میں خوشی دے جاؤں گا قرارداد پاس کر کے بھیجے ہیں ان کو کہ ثابت کرو انہیں اف آئی آروں میں کس جگہ میں موجود تھا اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آکے اس کا جواب دو اور میں اب چلنگ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں اب یہ کام شروع کر رہے ہیں نا کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا میں سندھ نہیں جا سکتا میں اسلام آباد نہیں جا سکتا میں بروجستان نہیں جا سکتا تو اگر اب یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوق ہے وہ میں چلنگ کرتا ہوں تو تم جیلی پرچے میں آو اور تم مجھے گرفتار کرو پھر مجھے اللہ تعالی نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے اصل ناجائز کرتا ہے تمہارے پر غلط ہار اٹھاتا ہے اس کو جواب دو اینف اید اینف باس بہت ہو گئے بہت ہو گئے میں اسلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو ہر اس پولیس کے اس آج اس فورٹ کے شخص کو ہر میرے اس افسر کو ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹی اندھیر ہے ان علاقوں میں جن علاقوں میں اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگل 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 نمہ وہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہوگا میں تمام شہیدوں کو اور کی فیملیوں کا سلام پیش کرتا ہوں لیکن ان کو بدرام کون کر رہا ہے غلط پالیسیاں ان غلط پالیسیاں ان کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رہن کھالو ہم نے کیا ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہم نے سوچا تمہیں سوچ نہیں ہاتی تمہیں احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کے اوپر رحم کھالو اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پورے صوبے کی عوام سے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے نام لے کے نشاندائی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی ہمیں نقصان ہو رہے ہیں میں نے پہلی اپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا اگلی میں کہا پھر جو اپیس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آپ میرے نوجوان کو میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے میرا خون بہہ رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانیسان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہہ رہا ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے میں بہت زیادہ صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ صبح وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پر فرض ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہان میں نے تمہاری قبر پر نہیں جانا کہ میں اس پر کمروائز کر لوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصف میں کھڑا کیا ہے میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووڑ دیا ہے اور اس سے یہ منصف ملا ہے میری پارٹی کے لوگوں کیا مجھے میں اسے کبھی کمروائز نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے ویری گوڈ نہیں لگتا ویری ویری گوڈ میں کوئی اور موقع نہیں ملا کسی انٹرائیٹ کرنے کے کل بھی میٹنگ سے آئیے میٹنگ سے تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ where I stand I am giving a message to my leader عمران خان who is in jail illegal imprisoned in jail کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس قوم کو نظریہ دیا ہے اس نظریہ پہ ہم قائم ہیں اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ ہمیں کوئی جھگا سکتا ہے اور میں ہم request کرنا ہوں ہی داروں کو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر لو آپ کی اسلام میں پاکستان کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں اس قوم کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں آپ کا فائدہ ہے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اب ابنہ خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں ابنہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھو اب جاؤ ابنہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھو وہ مجرم جو ہمارے ملک پہ غاصب ہیں وہ ممالک وہ دشمن ان کی وجہے ہم کسی جنگ رہ رہے ہیں ہمارے چیلنجز اور ہیں ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے مقاسد اپنی عوام کو اٹھانے کے ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے ہیں نہ کہ انا زید اور ذاتیات انشاءاللہ ہم اس سے نکالیں گے اور بیثیت صوبہ اور بیثیت قوم نکالیں گے بیثیت سیاسی پارٹی بھی نکالیں گے آپ کا نظریہ ہے آپ کا لیڈر ہے آپ کو مبارک میرا نظریہ میرا لیڈر مجھے مبارک لیکن قوم صوبہ پاکستان وہ سب کا ایک ہے انشاءاللہ ملک کے ہم نے اس پاکستان کو پاکستان مرانا ہے جس کے لئے ہمارے مباشدار نے قربانیاں دی جانی اور مالی اور آج وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا آپ کی بیٹی آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے میری بہن اور میری بیٹی ہمیں سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے اس دن ہم قوم بن جائے گے انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ